اسلام علیکم سٹوڈنٹس تودے ہم سبجیکٹ ٹرانسلیشن سٹڈی اور ہم اس میں جو ٹاپک سیلیکٹ ہم نے آج کیا ہے وہ ٹرانسلیشن تھیری بی فور در ٹونٹی ایت سینچری یہاں پہ ہم مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن اور سنس فور سنس ٹرانسلیشن کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بسیکلی ہم یہاں پہ فرس سینچری سے لے کر فور سینچری کا کچھ ٹائم پیرٹ پڑھیں گے اس کے علاوہ اسلامی ورڈ میں جو ڈیویپمنٹ ہوئی تھی ٹرانسلیشن کے حوالے سے وہ سارا ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں بٹ بی فور دیٹ میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گی ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے دو یا تین سن ٹرانسلیشن آپ کے پاس آپ کو آپ کی ٹیچر دیتا ہے ورڈ اور آپ اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہو انگلیش ٹو اردو کر رہے ہوتے ہو انگلیش ٹو اردو جب کر رہے ہوتے ہو تو آپ ہر ورڈ کا میننگ دیکھتے ہو اور اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہو سیم ٹو سیم ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیٹر میننگ بھی ہوتے ہیں اس کو کہا جاتے ہیں جو ستائی میننگ جسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں جسے کہتے ہیں نا اوپری میننگ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ٹرانسلیشن کر رہی ہوتے ہیں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ آپ ریٹن ورک کو جب کیا جا رہا ہوتا ہے دوسری لینگویج میں سورس ٹیکس سے ٹارگٹ ٹیکس میں کنورٹ تو اس کو ہم ٹرانسلیشن کا نام دیتے ہیں اور ٹرانسلیٹر اس کے لیے یوز کرتے ہیں اور اسی طرح اگر انٹرپریٹر کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو وہ سپوکن لینگویج کمیونیکیشن کے حوالے سے لیا جاتا ہے یہاں آپ سیکنڈ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ سنس فور سنس ٹرانسلیشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سورس ٹیکس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے سورس ٹیکس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد جب ٹارگٹ ٹیکس جو ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے جس نیشن یہ جس کمیونیٹی کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسلیشن اس میں جب کنورٹ کر رہے ہوتے ہو تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سنس کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم سورس ٹیکس کے کونٹینٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ٹارگٹ جو آؤڈینس ہوتی ہے اس کی ٹارگٹ لینگویج کو ٹارگٹ ٹیکس کو مد نظر رکھتے ہیں اس کے رولز اور سیٹ اپ رولز کو فولو کرتے ہیں کیونکہ یہیں سینس فور سینس ٹرانسلیشن سے ہی جو فری ٹرانسلیشن کا کونسپٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوا یہاں پہ ہم جو تیمز ڈسکس کریں یہ دو تھے جس میں ہم سوزن بیزنیٹ ٹرانسلیشن سٹیڈی کے حوالے سے ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح لینگویج کونسپٹ آف لینگویج اور کمیونکیشن میں ان کا کیا کیا عمل دخل ہے پھر ہم نے یہاں فوکس کریں گے ڈیفرنٹ ورکس کو جہاں سیزرو ہے سینڈ جیروم ہے جولت ہے لوتھر ہے ڈرائیڈن ہے چیٹلر ہے ایشلی مارکر ہے یہ مختلف رائٹرز ہیں ان کے ورک کو پڑھیں گے ان کے کچھ ٹیکس بھی ہم ڈسکس کریں گے جس میں انہوں نے سینس فور سینس ٹرانسلیشن کے حوالے سے کیا کیا ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے اب جو سیکنڈ ٹینگ وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ورڈ فور ورڈ اور سینس فور سینس ٹرانسلیشن کا تھوڑا سا کنسیپٹ ہے جب ٹونٹی ایج سینچری کا سیکنڈ ہاں ہوا تھا تو یہ تھیری ازیوم کی گئی تھی کہ ایک ٹبیٹ چل پڑی کہ لیٹر ٹرانسلیشن فری این فیتفول ٹرانسلیشن تین کنسیپٹ کو وائیلی ڈسکس کیا جانے لگا مطلب ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن سینس فور سینس فیتفول ہوتی ہے سیم ورڈ فور ورڈ فیتفول سیم آپ سورس ٹیکس کو ٹارگٹ ٹیکس کے اندر انہی ورڈز کو جو ہے نا مدد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہو کہتے ہیں نا ڈٹو کوپی سینس لائک ڈاٹ اسی طریقے سے جو اگر آپ دسٹنگوش کرو ورڈ فور ورڈ کو سینس فور سینس کو جسے میں نے ورڈ فور ورڈ کو کہا ہے لیٹرل ٹرانسلیشن سیم ڈٹو کوپی اور سینس فور سینس کا مطلب اس کی سینس اس کے کنسپٹ کو آپ نے ری ٹرائیو کرنا ہے ٹھیک ہے اکورڈنگ ٹو ٹارگٹ ٹیکس یہ ٹارگٹ لینگویج کے حوالے سے آپ نے ان کے سیٹر رولز کو ان کی لینگویج کو مدد نظر رکھتے ہوئے لیکن اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ جو سورس ٹیکس ہے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیوی ایڈ نہ ہو اس میں امبیگورٹی کریئیٹ نہ ہو اس میں جو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وہ سیزرو کریں گے فرس سینچری میں اور سین جروم کو جو کہ لیٹ فورس سینچری کے حوالے سے ہیں یہاں پہ جو جو تھا سیزرو جو کہ بہت زیادہ انشین گریک ایتھن تھا جو بہت زیادہ فیمز تھا یہاں پہ اس نے اپنے ٹیکسٹ کو جب یہاں سے اس کا اگر ٹیکس لیتے ہیں آوٹلین ہیز اپروچ وہ کیا اپروچ اڈاپٹ کرتا تھا ٹرانسلیشن سٹیڈیز کے اندر تو وہ کہتا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا کہ ایسا انٹرپریٹر کو طور پر بٹ ایس این اوریٹر کے طور پر ایویڈنس پروف اور اوریٹر وہ ہوتا ہے جو کہ جب دلائل دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ثبوت کے ساتھ پروف کے ساتھ چیزوں کو دے رہا ہوتا ہے آئیڈیاز کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کیپنگ دی سیم آئیڈیاز کہتا تھا سیزرو کہتا تھا کہ جب میں ٹرانسلیشن کرتا تھا تو میں ایسا انٹرپریٹر کے طور پر میں نے اس کو ٹرانسلیشن نہیں کیا بلکہ ایک اوریٹر کے طور پر ٹرانسلیشن کیا جس میں میں نے اس کے آئیڈیاز کو اور اس کی فرم کو بہت زیادہ امپورٹنسی کہ وہ چینج نہ ہو اور سمون مائٹ سے کہ جو وہ ایک میسیج کنوے کرنا چاہا رہا ہے سورس ٹیکس جو اریجنل ٹیکس ہے وہ کنوے ہو سکے بٹ ان تا لینگویج کنفارم ٹوار یوزیج اور انڈوئیج آئیڈو نوٹ ہولی نیسیسی رینڈر وڈ فور وڈ بٹ آئیڈ پریزر جنرل سٹائیل اور فورس آف لینگویج وہ کہتا ہے کہ میں نے وڈ فور وڈ لیٹر ٹرانسلیشن کو فوکس نہیں کیا جب میں نے ٹرانسلیشن کی تو ایزا آوریٹر کے طور پر کی ایزا انٹرپریٹر کے طور پر نہیں کی اور میں نے سورس ٹیکس کے جو آئیڈیاز اور اس کو مدنظر رکھا اور اس کے جو تھوڈ جو کنسپٹ ہے اس کو اس کے اندر مطلب میرا جو ٹارگٹ ٹیکس میں میں نے جس کنورٹ کیا ٹرانسلیٹ کیا تو اس کو اس کو پریزرگ رکھا کہ کہیں اس کا مائننگ یا کنسپٹ چینج نہ ہو اور اس میں میں نے کو بہت زیادہ دھیان رکھا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ ورڈ ہے تو اس کا میننگ جیسے فور ایکزمپل ہمارے اردو لینگویج کے اندر آنٹی کا انگلیش لینگویج کے ورڈ کے بہت زیادہ میننگ بنتے ہیں جیسے جیسے خالہ ہے پھپھو ہے اسی طرح ہم ناؤن ریلیٹک کو بھی پکار لیتے ہیں تو اس کا جو ہے جو انگلیش لینگویج میں آنٹ کا مطلب کہ ایک لینگویج ہے جب دوسری لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ کریں تو سم ٹائم جو ہے وہ ہمیں جو فری ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتی ہے as compared to ورڈ فور ورڈ کیونکہ ہمیں ضروری نہیں کہ ایک ہی لینگویج کے اندر جو ورڈ ہے میں دوسری لینگویج میں یا اردو لینگویج میں انگلیش لینگویج میں اردو لینگویج میں اسی طرح ہم جب قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اردو لینگویج چونکہ رچ لینگویج ہے تو it's not possible کہ ہم انگلیش میں وہ ورڈ ہمیں ڈرائیو ہو سکیں اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اس نے جو سیزرو تھا اور اوریٹر تھا جو فیمس گریگ انشیٹ ایتن تھا اس نے اس کو ڈسلائک کیا ورڈ فور ورڈ کو اور اس نے پریفر کیا اور سنس فور سنس ٹرانسلیشن کو انڈیڈ بے ہوریس وہ انڈر لیند گول پرڈیوزنگ ہے اسٹھائٹیکلی پلیزنگ کریٹیو رکھ تو اس نے کوشش کی جو ٹیکس ٹارگی ٹیکس وہ پرڈیوز کرے وہ بہت زیادہ کریٹیو بھی ہو اور جب اس کو پڑھا جائے تو وہ جب آڈینس ٹارگیٹ آڈینسز کو پڑھے تو اسے انڈیوئے کر سکے کیونکہ جب بھی ہم ہمارا مین گول یہی ہوتا ہے کہ جب ہم سورس ٹیکسے ٹارگیٹ ٹیکس میں کسی بھی میسیج کو یا کسی بھی پویٹری کو پوم کو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پڑھنے والے کو انڈیوئیمنٹ اس کے جو اسٹھائٹک جو سنس او وہ بھی فیل ہونی چاہیے اور اس طرح یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو کنٹینیو ہم کریں گے اسی طرح سین جیروم کو ہم لیں گے اس نے یہ کیا کہ جو تیسٹیمنٹ تھے ان کو جو تھے گریک اول تیسٹیمنٹ تھے ان کو لیٹر لینگویج میں ٹرانسلیشن کی اس کی اب اس نے جب اسے یہی پہ بھی وہ کوٹ کر رہا ہے کہتا ہے کہ جب میں وہ ٹرانسلیشن کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جو صرف ورڈز ہی نہیں اس کی جو سینٹیکس تھے جملے بھی تھے وہ ایک میسٹری تھے جیسے قرآن پاک کا کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے تو جو ہے اس کے ملٹیپل میننگ ہو سکتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ ہر جو ورڈ جو تھا وہ ایک میسٹری کریئیٹ سینٹیکس جو تھا میسٹری کریئیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے ایکسپٹ اف دو کورس in the case آؤٹپوڈ یہ ٹارگیٹ ٹیکسٹ یا وہ ریزلٹ نہیں گیٹ کر سکتے ہم اس سے جو کہ سینٹ فور سینٹ یا فری ٹرانسلیشن سے ہم گیٹ کر سکتے ہم لیکن اس کا سینٹ جروم کو اس کو پرنیلٹی اس کی کیا بھنی بڑی آگے ہم ڈسکس کریں گے جروم جروم پارش دہ ورڈ فورڈ اپروچ ٹرانسلیشن کو اگر اس نے پہلے کی کیا ہولی سکریپچر ورڈ کیا جب اس نے ٹرانسلیشن ورڈ کی سورس ٹیکس کو تو اس نے دیکھا کہ وہ سب اپسرٹ فی کریئیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جو ایسے لگ رہا تھا کہ اپسرٹ ٹرانسلیشن وہ کر رہا ہے اور اس لئے اس نے اس آئیڈیے کو ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن کو ہولی سکریپچر کی ٹرانسلیشن کو جو ٹرانسلیشن تھا اس کو رفیوز کر کے اس نے جو تھا سینس فور سینس میتھڈ کو اڈاپٹ کیا ٹرانسلیشن کے اندر اس کا سینس فور سینس اپروچ اندر ہند سینس اور کونٹن آڈینس کے لیے جو ہم ٹرانسلیشن گیٹ کر رہے ہیں اس میں کونسپٹ جو ہے میننگ چینج نہیں ہونے چاہیے جب ایسا لوگوں نے کیا تو ان کو اس کی پنلٹی کی طور پر چارج کیا گیا بعض لوگ کو زندہ جلا دیا گیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک سین تھا لیکن اس ٹائم کے اندر وقت کے ساتھ چینج آ رہے تھے کہ ٹرانسلیشن کے اندر کون کون سے ورڈ فور ورڈ سے موف کرتے جا رہے تھے لوگ جو سین جروم کے ٹائم میں جو ہے سین ٹرانسلیشن میں سین سین جروم سین سین بیلنگ سین ٹرانسلیشن اس لئے اس بات کو یہاں پہ کنفیس کیا کیا باقی جو لوگ تھے جب اس نے مننگ دینا شروع کیا لگوں نے اس کو کہتے ہیں نا سین کی طور پر کنسیڈر کیا اور اسے چارج کر دیا کہ اس نے اپنے ریلیجن کے گینسٹ کام کیا اور اس ٹائم جو پاپ جو لوگ تھے ان کو ان کے ایک بہت بڑا سند تھا چرچ کا بہت زیادہ ہول تھا اور ایک ان کے سیٹ رولز تھے جن کو فالو کرتے تھے اب یہاں پہ ٹرانسلیشن اور ارہ ورلڈ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ سینجروم سٹیٹمنٹ is یویجیلی ٹیکن تو بی کلیرس ایکسپریشن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہ اس نے بیسکلی جو سینجروم تھا اس نے بتا دیا کہ لیٹر میں کیا ڈفرنس ہے اور جو تھے فری ٹرانسلیشن اور جو تھے مطلب ایسے گری ایریاس تھے جن پر کام کرنے کی ضرورت تھی the same type of concern seem to be occurred in the rich and ancient translation and the China اسی قسم کی جو چیزیں تھیں China اور Arab world کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کس طریقے سے لیٹرل translation کو بھی اور فری پول translation کو بھی اور اگر ہم عرب world اباسی world کو ہم یہاں پہ ہم جو translation کی حوالے سے ڈسکس کریں گے جو کہ بغداد میں تھا اس time کے اندر مسلم جو تتنے رولرز تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ انٹینس translation ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اب اسی پیرڈ کے اندر خلیفہ خارون رشید اور ان ٹائن کے اندر جو گریک سائنسٹیفک اور فلوسیفکل مٹیریل تھا دنیا بھر سے لائے جاتا تھا اور اس کو Arabic لائنگویج میں translation کیا جاتا تھا اب انہوں نے کیا کیا جو گریک سائنسٹیفک اور فلوسیفکل مٹیریل تھا جو انہیں translation کرتے تھے تو اس کے لئے جو ایک medium use کرتے تھے سائرک یا انٹر میڈیٹری لائنگویج کا استعمال کیا جاتا تھا اب وہ کیا کرتے تھے اس کو کیوں استعمال کرتے تھے آگے وہ ہم مختلف جو ہے سکولرز ان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جیسے Egyptian born translator scholar باکر اب جو باکر تھا اس نے دو میتھر جو اباسی دور کے اندر جب گریک جو سائنسٹیفک اور فلوسیفکل مٹیریل کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا انٹرمیڈیٹری لینگویج کے تری اس نے ٹو میتھڈ اس نے اس نے ڈسکس کی ہے اس میں سے جو فرس میتھڈ تھا جس کو word for word translation کہتے ہیں جس کو اسورسییٹ کیا گیا یوہانہ ابن بطرق سے اور ابن نائمہ الحسیمی سے جو کہ ہائی لیٹرل تھا جو کہ اس بات سے فوکس کرتے تھے کہ word for word ہونی چاہیے ہم target text کی طرف جائیں تو جو translation ہو same to same word to word ditto copy paste ہونی چاہیے consist of translating each greek word for equivalent کہ اگر greek word ہے تو اس کا equivalent word arabic word میں ہونا چاہیے وہ greek سے جا رہے تھے arabic language میں word to word اب problem ہوتی ہے کیونکہ میں نے گreek word کو بورو کر لیتے تھے اور اس طریقے سے اس کمی کو پورا کرتے تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد word for one method proved to be unsuccessful had to be revised اب ظاہر ہے اس کو revised کرنے کی بھی ضرورت تھی کیونکہ ہر بندہ گreek language نہیں جانتا جو بہت سے translations کے words جن کے میننگ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے تھے جو audience تھی target audience اس کے لئے problems create ہو گئے تھے second method sense for sense method کا adopt کیا گئے تھا جو کہ associate ہے ابن عاشق اور جوہری کے ساتھ جو کہ sense for sense کو انہوں نے فوکس کیا اور fluent target text ایسا fluent جس میں کوئی ابحام ambiguity کسی بھی قسم کی کوئی complication باقی نہ رہی which convey the meaning of original without distorting the target language انہوں نے یہ کیا کہ جب original language سے source language سے جب target language کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے style کو اس طریقے سے adopt کیا کہ word to word turn کو نہیں adopt کیا sense for sense کو لے کے چی لے اور تاکہ جو target audience ہے اس fluently اس کو understand کر سکے اس کے meaning کو جو original source text کا ہے اسی طریقے سے دیرہ ways of considering the question word for word and sense for sense کے حوالے سے question arise ہونے اس سلسلے میں سلمہ کار کا نام پیمیس ہے концентrate more on the way translating approach is help establish a new system of thought that was become foundation اس نے سلمہ کار نے ایک نیا concept introduced کیا جو کے base بنہ arabic islamic culture foundation of arabic islamic culture کا بہت ان conception دو چیزیں ایک concept ہوتا اور terminologies ہوتی ہیں جیسے ہم ڈکشنی کے اندر صرف ہم concept کو نہیں understand کر رہے ہوتے ہم اس کی terminologies کو جیسے neologism ہے word تو اس کا کیا meaning ہے transliteration کا meaning ہے تو terminologies use کی جاتی حاصل word use کیے جاتے ہیں جیسے bp ہے اس کا جارگن استعمال کیا جاتا تو اس کا کیا meaning ہے تو یہ اس قسم کے issues تھے جن کو address کرنے کے لئے ایک foundation of arabic islamic culture اس نے ایک نئی thought کو ایک نئی concept کو یہاں introduce کروایا increase use of arabic neologism اب neologism rather than the transliteration transliteration کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک word جیسے greek word سے arabic word میں جائیں تو sound phonetically وہ same ہوتی ہے لیکن phonetically لیکن اس کا وہ meaning میں help out نہیں کر رہی ہوتی ٹھیک ہے اس کو جیسے x ہے جیسے میں sa سا word بھو رہی ہوں سا انگلیش کا s سے sound تو میں scene اردو کا word ڈھون رہی ہوں تو اس میں phonetically ہم اس کو focus کر رہے ہوتے جس کا meaning کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا نیولوجیزم جو تھا اس میں ڈکسرین کے meaning کے حوالے سے آپ اس کو ڈسکس کرتے ٹھیک ہے اس ہی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ عرب translator also become very creative کیونکہ میں بتا رہے اب باسی کے دور میں سب سے زیادہ ورک آؤٹ کیا گیا کیونکہ وہ نیا لیٹس ورک جو ورلڈ میں جتنا بھی ورک ہو رہا تھا سائنس کے اندر ان فلاسیفیقل ورک ان کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ اسے عرب لینگویج میں کنورٹ کرتے جا ورک اگر آپ کچھ میننگ کسی سمجھ نہیں آرہے تو میں اس کو بتا سکتی ہوں جیسے کہ میں پیچھے ٹرانسلیٹر ٹرانس لیٹریشن کا میننگ بتایا تھا اسی طرح نیو لجیزم کب ہے اس کا مطلب بہتا کہ نیو جو ورڈز ہوتے ان کو یوں استعمال کر رہے تو لیا یہ چیف تیس ہی